اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نکالا گیا تو ویڈیو میں دیکھتے ہیں پہلے کہ ایسا کیا ہوا ہے اور کیوں اس کو زیادہ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا گیا ہے سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر آپ دیکھیں گے ہو سکتا آپ نے بھی دیکھی ہو اگر نہ دیکھی ہو تو آئیے اس ویڈیو کو ہم دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس پہ مزید بات کریں گے دوستو اس ویڈیو میں نظر آنے والی اس نون مسلم خاتون نے مسجد میں آ کر موکیا ہی بھرنہ کپڑے ہیں ہارے کپڑے پہنے ہوئے ہیں دیکھنے والے ہر انسان کی آنکھوں میں آنسو آگئے آخر اس نون مسلم خاتون کو نماز میں بلکل ہے بھی مسجد کیونکہ باقی نمازی اس وقت باجمارت نازادہ کر رہے ہیں دوستو نماز اسلام کا بنیادی ستون ہے جس نے اس کو قائم کیا وہ یا اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے اس کو ترک کر دیا اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا دوستو اللہ نے نماز میں ایسی تاثیر اور سکون رکھا ہے جو دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جب بندہ سزدے میں جاتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا اور ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا ہے کہ مشرق اور مومن کے درمیان بنیادی فرق محض نماز ہے دوستو اس پورے ویڈیو کو دیکھئے جسے شوشل میڈیا پر کافی زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کسی مسجد میں واجمات نماز ہو رہی تھی کہ باہر سے گزرتی ایک غیر مسلم خاتون نے مسجد میں آ کر جب مسلمانوں کو نماز آدھا کرتے ہوئے دیکھتے کے اس وقت سجدہ کر رہی ہے اس سے عبادت اتنی پسند آئی کہ اس سے رہا نہ گیا اور وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ باقی نمازوں کو دائمہیں دیکھ کر ہی سجدہ کر رہی ہے تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی واقعہ ہی ایک لڑکی ہے اور آدھے کپڑے پہنے ہوئے مسجد میں داخل ہوتی ہے اور بلال لحاظ آگے پیچھے دیکھو ایک دم سجدے میں گر جاتی ہے جیسے کہ باقی نمازی باجمات نماز پڑھتے ہوتی تو بعد میں کہا جاتا ہے کہ اس کو بعد میں مسجد سے باہر نکالا گیا تو میں تو یہ میری سوچ یہ کام کرتی ہے کہ اس کو سمجھانا چاہیے تھا ایک دم باہر نہیں نکالنا تھا تھوڑا سمجھانا تھا کہیں ایک طرف لے کر پھر وہاں کی جو عورتیں ہوتی ان کے ساتھ ان کے حوالے کر کے دیکھو اللہ ہدایت نصیب عطا فرمائے تو میری تو یہی رہی کہ اس کو ایک دم زبردستی باہر نہیں نکالنا چاہیے تھا تو آپ کی کیا رائے رہے گی اس ویڈیو کے بارے میں مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں گے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو بھی ہی سبسکرائب کر دے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بھان